بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ بھی ٹھیک اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مصیبت پرشانیوں سے محفوظ رکھے آمین سممہ آمین اللہ مآمین تو چلتی ہے جو آج کی ویلوگ اور میرا جو آج کا ٹوپک ہے وہ بہت زبردست ہے کیونکہ ہر کوئی پریشان ہے اس ٹینشن میں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے ہماری گھر والوں کو کیا ہو گیا ہے ہم کیوں نہیں سکون میں آ رہے ہیں ہماری صحت دن بدین جو ہے نا وہ خراب ہی ہو رہی ہے اور گھر کا محول بھی خراب ہو رہا ہے تو آج میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے اور اس بات کا جو توڑ ہے وہ بھی آپ کو لازمی آپ کے ساتھ صرف شیر بھی نہیں کروں گی بلکہ بتاؤں گی بھی اور دکھاؤں گی بھی کہ میں اپنے گھر میں جب ایسی ٹینشنیں دیکھتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں تو آپ نے میری ویڈیو کو لازمی پورا دیکھنا ہے اچھا بات کر رہی تھی کہ یہ اب جب پرابلم آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم پہ جادو ہے ٹونہ ہوا ہوا ہے یا کسی نے تویز ڈالے ہوئے ہیں یا کہ کوئی حسد ہے یا نظر کا ہے یہ معاملہ تو میں کیسے کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کو لازمی دکھاؤں گی اچھا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں مسجد ہے کبھی اس گاؤں کبھی اس شہر کبھی اس محلے کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر ہوتے ہیں جو ہمارا گھر ہوتا ہے وہ اپنا نہیں ہوتا وہ کبھی کوئی اس میں رہ کے گیا ہوتا ہے کبھی کوئی اچھا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی دین والا دین اسلام اللہ کا ماننے والا یہاں پہ رہ کے گیا ہے یا کوئی کافر منافق جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ رہ کے گیا ہے اگر تو عالم دین ہوں گے جو پڑے لکھی ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لرنا ہے اللہ تعالیٰ بڑا غفور رہی ہیں جس حال میں رکھی ہیں ہم نے راضی رہنا اللہ تعالیٰ ان اللہ حالہ کو لشہ ان کا دیر ہے ہر کام وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوں گے تو وہ نہ جادو کریں گے نہ کسی کو تویز ڈالیں گے اچھا جو ہم سے پہلے یہاں پہ رہ کے گئے ہیں ہمیں بعد میں پتا چلا یہ باتیں میرے ساتھ ہوئیں یعنی کہ کبھی ہمارے گھر لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی تھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ لڑائی ہوتی تھی اور گھر میں سے ایسی ایسی چیزیں یا ایسی ایسی آوازیں آتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے ایک دن کیا کیا یہ مجھے یاد آیا یاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح آتا ہے جب پڑھتے پڑھتا جاتے ہیں دماغ پہ تو کوئی یاد بھی نہیں چیزیں آتی میں کہتی تھی پتا نہیں کیا آوگے ہم نے جگہ چینج کیا میں اس کا توڑ کیا کروں کیا کیسے پتا لگاؤں پھر مجھے یاد آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن میں بیٹھی ہوتی ہوتی ہوں یاد آیا کہ یہ کام کر کے دیکھوں کہ شاید مجھے پتا چل جائے شاید کیا یقیناً پتا چل جاتا ہے کہ جادو ہے یا کہ حسد ہے یا نظر لگی ہوئی ہے تو وہ میں نے کیا کس طرح کے سورت فاتحہ جو ہوتی ہے نا وہ پڑھنی ہے ایک سو ایک سو پڑھ لے یا اکتالیس دبعہ پڑھ لے اول آخر یارہ یارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں تو آگے اپنے پانی کا گلاس جو ہوتا ہے نا وہ بھر کے اپنے موں کے آگے رکھنا ہے اتنی آواز میں بات ہی پڑھنا ہے جتنی کہ میں بول رہی ہوں پڑھتے جانا ہے سورت فاتحہ زبرزید شد مات کی کوئی ہلتی نہیں ہونی چاہیے پڑھ کے نا تو اتنی آواز وائبریشن جیسی ہوتی ہے نا آواز پانی تاک پہنچنی چاہیے جب پہنچے گی تو آپ نے کیا کرنا تو اس وقت آپ نے کیا کرنا کہ جب ایک تالیس مرتبہ سورت فاتحہ بھی پڑھ لی اول آخر یارہ یارہ مرتبہ دروش شریف پہ پڑھ لی آپ پڑھ کے جب اس میں پھونکیں گے آواز بھی جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا اس پانی کو چیک کرنا چیک کیسے آپ نے کرنا اگر پینا ہے اے گھنٹ پینا ہے جب پیئیں گی اگر کڑوا ہوگا تو آپ پہ جادو ہوگا اگر پھیکا ہوگا تو آپ پہ سایا بھی ہوگا نظرِ بد بھی ہوگی حسد بھی ہوگی اگر صحیح ہوا جیسے آپ روز پیتی ہیں نا پانی اگر وہ صحیح ہوا تو پھر آپ نے سمجھ لینا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی بیماری نہیں کوئی بیماری ہو سکتی ہے کہ جسمانی جس طرح ہوتی ہے کوئی جادو ٹونا سایا حسد نہیں ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے یہ اپنے اندر کا جو بہم ہے وہ دور کر لینا ہے کہ کوئی جادو نہیں ہے اگر یہ دونوں جیسے کہ پھیکا پانی اور کڑوا پانی ہوا تو پھر آپ نے کچھ اپنا توڑ اس کا جادو ٹونے کا کرنا ہے وہ پاک کلان ہے قرآن میں جید گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے ہم صرف رکھنے کے لیے تو نہیں نہ لاتے ہم نے پڑھنا ہوتا اس پر عمل کرنا ہوتا ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ کو پتہ ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوتا ہے میں بھی ہر مہینے کے مہینے ملاد کرواتی ہوں قرآن مجید کی ہر دن ہر روز ہر لمحے ہمارے گھر قرآن خانی ہو رہی ہوتی ہے کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی سنا رہا ہوتا ہے تو روز ہمارے گھر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے مہینے کے بعد میں ملاد بھی کرتی ہوں وہاں پہ ذکر بھی ہوتا ہے گاؤں والوں کو بھی میں بلاتی ہوں ذکر اتنا بلند آواز سے کیا جاتا ہے کہ پورے گھر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ذکر خدا ہو رہا ہے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اور جو جھن ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں ویسے ہی نکل جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو میں زافرانی تعویز بھی بنا کے آپ کو دکھایا تھا کوشش کروں گے کہ اس ویڈیو میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی تو وہ بھی آپ بنا کے اپنے گھر پہ لگائیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا کہ جو گھر میں نعوست ہوتی ہے جو شیطانی جن ہوتے ہیں وہ کن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یا منافقت کرتے ہیں کہ موہ پہ اور ہوتے ہیں پیچھے اور ہوتے ہیں جھوٹ زیادہ بولتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایسی چیزیں لگ جاتی ہیں جو کہ پتا چل جاتا ہے ان کو کہے یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ ان کے کانوں میں کچھ ایسے آکے پھوکتے رہتے ہیں جو کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ جھوٹ بولو تم جھوٹی بولتے ہو تو جھوٹی بولتے رو منافقت جو ہوتی ہیں وہ سب سے بڑا کافر ہوتا ہے منافقت جو کہ کسی کے سامنے اور ہوتا ہے اور کسی کے سامنے اور ہوتا ہے ان کے ساتھ عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں نا جھوٹ بولنے سے منع اور عادت تمہاری جو جھوٹ والی وہ ختم ہی کروا دی اچھا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا کہ جادو ہے اگر لیمن جو ہوتا ہے نا سیت من لیمن پانی کے اندر ڈالیں گے نا تو وہ کیا ہوگا اگر جادو ہوگا حسد اور بغز ہوگا یا کوئی ہمارے پر ایسے سایا ویا ہوگا نا تو وہ لیمن جو ہے نا نیچے بیٹھ جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مٹھی اس کا توڑ کیے ایک مٹھی نمک لینا ہے اور پورے اپنا گھر جو ہے نا اس پر وار نا تا نمک ہوتا ہے مٹھی پڑ کے لاؤری نمک جو ہوتا ہے بری کو پیسا ہوا وہ لے کے اپنے پورے گھر کے اوپر وار دینا ہے وار کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے دیکھنا نہیں ہے پیچھے یا اس مٹھی کی طرف دیکھنا نہیں ہے میں نے بھی یہ دکھانے کی بہت کوشش کی ہے یہ دیکھنے نمک ہے اور پھر میں نے اپنی مٹھی میں بھرے آپ کو بار بار اس لیے دکھا رہی ہوں کہ پھر آپ نے اس مٹھی کی طرف دیکھنا نہیں ہے کسی ٹوٹی یا نل کے نیچے نہ اس کو بہا دینا ہے جب آپ نے پورے گھر کے اوپر اس کو وارنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو نمک کے لیمپ وغیرہ یا دیکوریشن پیس ہوتے ہیں وہ بھی گھر پہ لاکھ رکھتے ہیں تو کافی چیزوں سے افاقہ ملتا ہے کافی جو برے برے اثرات ہوتے ہیں جو ہمارے موڑ تھوڑی دیر بعد چینج ہوتے ہیں کبھی برا ہوتا ہے کبھی اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر کسی چیز کا بری چیز کا اثر ہے اچھی چیز کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب ہم قرآنی میں چیت پڑھتے رہتے ہیں جب اللہ تعالی کو یاد کرتے رہتے ہیں جب اصطفحار کرتے رہتے ہیں تو جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں چھوڑ جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو اس چیز سے فائدہ ہی نہیں ہے ہماری تو یہ بات مانتی نہیں ہے تو ہمیں یہ کیا کرنا چاہئے کہ کم اس کم ہر مہینے کے با یا جمعے کے جمعے ہم نے اپنی نظر بھی اتارنی ہوتی ہے اپنے گھر کی بھی نظر اتارنی ہوتی ہے اپنے جو گھر کے اندر نوست ہوتی ہے نا اس کو بھی اتارنا ہوتا ہے اور پڑھائی کارے کار کے چھٹے بھی لگانے ہوتے ہیں اگر آپ نے کمیٹ میں پوچھا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی رہوں گی کہ آپ نے گھر کے جو نوست ہوتی ہے چھٹوں کے ذریعے یا پانی یا پڑھائی کے ذریعے کیسے وہ دور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اب اس نمک کو دیکھے بغیر جو مٹھی تھی جو آپ نے گھر کے اوپر میں نے ہوا رہا تھا وہ میں نے یہاں پہ بہا دیا اب جو برے اثرات ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر میں نے اور ایک بات بتانی تھی ایک اور بھی پانی کے اندر آپ یہ دیکھیں لیمن جو نظر بعد تھی وہ بیٹھ گیا اب اگر نظر بعد نہیں ہوگی یا جادو نہیں ہوگا تو وہ تر جائے گا اوپر آ جائے گا اچھا اس کا ایک اور بھی ہے اگر وہ جو ہوتے ہیں پانی میں ساتھ یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر نظر بعد نہیں ہے تو آپ نے ویم نہیں کرنا یہ نہیں کہہ دینا کہ آپ ہمارے جو پڑھ دے ہیں وہ ہل رہے ہیں تو ہمارے گھر جادو آ گیا ویم جو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے اپنے اندر ایسا ویسا کچھ نہیں بنانا اور نہیں ایسا سوچنا ہے کہ وہ بیماری بن جاتا ہے پھر میں نے آپ کو بتا دیا جس پانی میں آئیوڈین کی کمی ہوتی ہے نا اس جو پانی میں بھی لیمن جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے میں نے آپ کو سیدھی بات بتانی ہے آپ کو میں نے گمراہ نہیں کرنا اب ہمارے گھر کا جو پانی ہے نا اس میں آئیوڈین کی کمی ہے تو وہ مجھے نہیں پتا کس کس کے گھر کے آئیوڈین کی کمی ہوگی پانی میں اگر اس میں آئیوڈین کی کمی ہوگی تو وہ لیمن پھر بھی نیچے بیٹھ جائے گا اور جب آئیوڈین کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ اپنے پانی کی بھی چاند پین کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آئیوڈین پانی میں ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اگر بیٹھ گیا لیمن تو پھر آئیوڈین کی کمی ہے اگر نہ بیٹھا اوپر تیر کے آ گیا جیسے کہ یہ میرا لیمن پانی کے اوپر آ گیا ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ آئیوڈین اس میں ہے اگر آئیوڈین کی کمی ہوگی تو وہ بہت ساری بیماری ہیں وہ لگ جاتی ہیں تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا دو تین چیزیں ہیں جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی اگر وہم ہونا پھر بھی آپ کا وہم ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی ملنگ دڑنگ جو ایسے ویسے ہوتے ہیں پین ان کے پاس نہیں جانا پھر آپ نے پکے اور سچے جو مرشد ہوتے ہیں پیر و مرشد جو ہوتے ہیں جو کہ ہمیں دعوت دیتے ہیں دین اسلام کی پائیں ٹائم کا سچا اور پکا نمازی بنا دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاتے ہیں اور ان سے ہمارا تار جو جوڑ دیتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے اگر وہاں تک بھی ہماری پروچ نہیں ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے جو کاریئے قرآن ہوتے ہیں جو امام مسجد ہوتا ہے اس کے پاس جائیں اور اپنے سارا یہ معاملہ ان کے سامنے رکھیں اور پھر ان کو کہیں کہ ہمیں پانی دام کر کے دیں وہ اپنے گھر پہ چھٹے لگائیں اگر پھر بھی کسی کا ویم دور نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ایسی اسی پڑھائیاں دوں گی جو کہ آپ وظیفے کریں گی تو آپ کے گھر کے جو تمام مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے تو پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ